کوئی فرقہ پرس لیڈر ہے وہ کہنے لگا کہ مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں اگر اقلیت میں ہوتے ہیں تو اقلیت کا رونر ہوتے رہتے ہیں ہم اقلیت میں ہم اقلیت میں اور جب یہ اکثریت میں ہو جاتے ہیں آپ غور کیجئے اور جب یہ اکثریت میں ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے محلے میں پھر غیر مسلم نہیں رہ سکتے یا تو وہ مار دی جاتے ہیں یا بھگا دی جاتے ہیں انضام ہے نا جھوٹا جھوٹا انضام اکثریت میں ہم آئے نہیں سکتے نا بھئی ہندوستان میں اگر اٹھارہ کروڑ ہے یا سترہ کروڑ ہے تو ہم تیس پہنچیس کروڑ تو نہیں ہو سکتے نا وہ کہہ رہے ہیں جب اقلیت میں ہوتے ہیں تو یہ اقلیت کا رونر ہوتے رہتے ہیں اور جب یہ اکثریت میں ہو جاتے ہیں کیسے ہو جاتے ہیں سیدھے سیدھے لوگوں کو لوگ بھڑکاتے ہیں تو یہ تو بھگا دی جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں مسلمان اگر زیادہ ہو گئے تو یہ دوسروں کو یہ تو بھگا دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں اس طرح کہہ کے لوگوں کو غلط غلط باتیں بے بنیاد کہہ کے بھڑکاتے ہیں حالانکہ مذہب اسلام اللہ کا شکر ہے اچھا مذہب ہے اور سب لوگ ملجل کر رہے پریم سے پیار سے رہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مذہب کرنا سیاسی استعمال بہت ہو رہا ہے سیاسی استعمال اب دیکھ کشمیر فائل جو فلم بنی تھی دیکھ کرالہ سٹوری ایک اور فلم بنی تھی ایک مذہب کو ایک فرقے کو بدنام کرنا بے بنیاد اب جہاد کا لفظ ہے جہاد اسی کو بدنام کرے جا رہے ہیں ابھی جو پچھلے مہینے جو ریزلٹ آیا تھا سیویل سرویس ایکزام کا ریزلٹ آیا تھا اس میں جو پچاس مسلم امیدوار کامیاب ہو گئے سیویل سرویس ایکزام میں افسر بن گئے تو کسی نے لکھا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا یہ تو سویل آئی اے ایس جہاد ہو گیا آئی اے ایس جہاد اسی کو جوڑ دیا انہوں نے امیدوار کامیاب ہوئے تھے جس میں سے پچاس ہوئے مسلمان جہادہ نہیں ہوئے تو کہتے ہیں یہ تو یہ تو آئی اے ایس جہاد ہو گیا اب آج کے لئے الیکشن ہے نا ووٹ ہو رہا ہے تو کہہ رہے یہ ووٹ جہاد چل رہا ہے جہاد کے لفظ کا غلط استعمال کئی مسجد بنے گی اس کا نام جہاد کئی مدرسہ بن جائے گا اس کا نام جہاد کئی پر ذرگاہ ہوگی اسی کا نام جہاد کئی پر کوئی شادی کر لے گا اسی کا نام لفظ جہاد مذہب کا غلط استعمال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاد کو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں جہاد کا مطلب ہے اپنے آپ کو نیک بنانا نیک کام کرنا بری باتوں سے رکنا اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے آج وقت یہ بھی اس کا ایک جہاد ہے کیوں کہ وہ برائی سے بچ کے مسجد میں آ رہا ہے کوئی روزہ رکھ رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی نیک آدمی بن رہا ہے جہاد کا مطلب جھگڑنا لڑنا مارنا نہیں ہے لوگ بیکاتے ہیں غلط آپ بتائیے ساری دنیا میں الحمدللہ مسلمان ہیں دو عرب مسلمان ہیں ساری دنیا کے اندر کہیں کوئی مار رہا ہے کسی کو کوئی نہیں مار رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں نے آزادی لی ہندوستان میں پچھتر سال سے مسلمانوں نے اس دیش کی سیوہ کی اور آج بھی اپنے وطن سے محبت کر رہے ہیں اور الزام کیا لگ رہا ہے کہ یہ جہاد کر رہے ہیں مذہب کا غلط استعمال ہے ہمیں دیکھی اپنے مذہب کے بارے میں تو کوئی فکر نہیں ہے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں ایک سیکلر ملک ہے کسی دھرم کی بے عزتی نہیں ہونے چاہیے کسی دھرم کا غلط استعمال نہیں ہونے چاہیے کسی دھرم کا راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دھرم الگ ہے راجنیتی الگ ہے ہمارا مذہب الحمدللہ بہت اچھا ہے اور مسلمانوں کو تو اللہ پر بھروسہ ہے مسلمانوں کو تو کسی سے کوئی پریشانی ہے نہیں لوگ جلتے رہیں گے ایسی جو جلنے والے ہیں وہ تو جلتے ہی رہیں گے اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے تو بھی لوگوں کے دلوں میں جلن پیدا ہوگی بہرحال یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے عمل کو بہتر کریں نماز تلاوت قرآن شریف اور خاص طور سے اپنے مسلم نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت یہ حیصل بات اپنے مسلم نوجوان پندرہ سال کے سترہ سال کے جو نوجوان ہیں اسکولوں کے بچے یا کالیجوں کے بچے ان کی تعلیم اور تربیت ان کو ہنر سکھانا ہنر سکھائیے آپ ان کو کوئی بچے اگر باہر گلی میں آپ کو بیٹھے وے نظر آ جائے یا گھومتے وے نظر آ جائے اگر خالی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے بیٹا کیا بات ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو تو کیا بات آج بہت ضرورت ہے لوگ تو ہی چاہتے ہیں کہ ہی جاہل رہ جائے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہنر ہو ہاتھ میں ہنر ہو تعلیم اچھی ہو اور اخلاق ہمارا اچھا ہو جلنے والے جلے جلتے رہے ہمیں جلنے والوں سے کوئی مطلب نہیں لیکن ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور اسی سے پھر ہم لوگ آخرت میں کامیاب ہو ہمیں موسیقا